آپ کسی کو لوگوں کو جیل میں بند کر سکتے ہو پر خیالات کو جیل میں نہیں بند خیالات کی جنگ ہے جمہوریت میں خیالات کی جنگ ہوتی ہے اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے جیلوں کے دربازے کھول دیجئے تو ریکنسلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اگر آج وہ چیپ منسٹر بن کے ایک ایف آئیر واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے ایسی چیپ منسٹر کو ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں 99 سے جب سے ہماری جماعت بنی ہے ہماری الیکشن کمیٹی جو بنی ہے الیکشن کے لئے ان کے ساتھ مشہورہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زڑی بل سے ہمارے کینڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری سری نگر میں ہم ایسے کینڈیٹ دیں جو اچھے ہو پڑے لکھے ہو دیندار ہو کیونکہ سری نگر کے ساتھ مفتی صاحب کو خاص عقیدت تھی اور مفتی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری دورہ تھا وہ بھی ان کا ڈاؤن ٹاؤن کا تھا اور ہماری بھی کوشش رہی کی کہ سری نگر کے لوگوں کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں بہت مشکلات ہیں یہاں غریبی بھی بہت ہے ایک ایک گھر میں چار چار فیملیز رہتے ہیں اس کے لئے بھی مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا کہ ان کو باہر لے جائیں گے مگر ہمارا اگر انشاءاللہ ہماری سرکار بنی تو جہاں ہم بناتے ہیں میریج ہالز بناتے ہیں دوسری چیزیں بناتے ہیں تو میریج ہالز کے ساتھ ساتھ اگر میں جگہ ملے گی تو ہم بڑی بڑی بیلنگز بنائیں گے فلیٹس بنائیں گے جہاں ہم یہ جو گھر میں جو انہیں کنجشن ہے اس کو دور کریں گے اور شہری سری نگر میں بیروزگاری بھی بہت ہے گاؤں میں ہمارا رہبر تعلیم باقی سکیمز ہے کوشش کریں گے سری نگر کی جو مفتی صاحب کا جو ایک ارادہ تھا سری نگر کو لے کے اس میں مجھے لگتا ہے گاؤں صاحب جیسے جو ہمارے لوگ آج جوائن کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں شہری سری نگر کو ڈیولپ کرنے میں پورا اپنا رول ادا کریں گے بہت اچھا ہے میں تو کہتی ہوں کہ آپ کسی کو لوگوں کو جیل میں بند کر سکتے ہو پر خیالات کو جیل میں نہیں بند خیالات کی جنگ ہے جمہوریت میں خیالات کی جنگ ہوتی ہے اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی انجنر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے شبیر شاہ صاحب کو بھی اور بھی جو ہمارے جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ زمانت تو ملنی چاہیے زمانت بھی نہیں ملتی ہے بہت افسوس کی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے ان کے ماں باپ بہت گریب ہیں وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کیونکہ الیکشن کا پروسس شروع کی آپ نے آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جمہو کشمی کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں تو میں کہتی ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا تینکیو سو مچ ایک سوال ہے میرا کیونکہ کئی سارے لیڈیرز جو آپ کی پارٹی کو آرڈی جوائن کر چکے ہیں اور ہر ایک جگہ پر آپ امریک انڈزز بھی ایناؤس کر چکے لیکن یہ بھی خرچہ ظاہر ہو رہے کہ کیا مہبا مکتی جو ہے خود کہیں پہ پارٹسپیٹ کر سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر پیوراسٹی ہے کہ آپ پروسسن پارٹی کے اگر بات کریں وہ الڈیرز ایناؤس کر چکے پہلے کہا کہ نہیں لڑیں گے پھر اس کے بعد کل جو ہے لسٹ سامنے آیا تو مہبا مکتی کا اس پہ کیا کچھ کہنا ہے میں کیا کہوں عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہ جانا پڑے گا مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے مگر میں وہ وزیرالہ رہی ہوں جس نے بی جی بی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی بارہ ہزار نوجوانوں کے ایف آئی آر واپس لے کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہو میں نے ایز ای چیپ منسٹر موڈی کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے سیپریٹس کو خط لکھا دعوت دی بات چیت کی کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آج میں نے سیز فائر کروایا کیا آج آپ کر سکتے ہو میں نے پورے ملک کی لیڈرشپ کو لائے اور غریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے تو میں نے بہت ہی پاورفل چیپ منسٹر رہی ہوں میری اسمبلی بہت پاورفل تھی ہمارے پاس ریجیڈیوری پاس تھے تو آج خدا نہ خواستہ ایک منسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو کہ آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں بکولے عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناب بند ہے اس کو چھوڑنا ہے جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے بارہ ہزار نوجوان ان کو ایف آئی آر واپس لی اگر آج وہ چیپ منسٹر بن کے ایک ایف آئی آر واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے اسی چیپ منسٹر کو جب جو ڈاٹر فارق اگلا نے اونتی پورا میں بیان دیا ہے کہ آرٹکل 370 کی وہانی کو ایک سو سال لگ سکتے ہیں سو ہاوڑیو ریاکٹ نہیں دیکھئے میں تو فاروق صاحب آپ نے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا میرے خواہب ہے ناومیدی کفر ہے اور پی ڈی پی بڑے مسئلے کے لیے لڑ رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی پی باہت ایک جماعت ہے جو ایجنڈا لے کے آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے جب ہم دو ہزار دو میں سرکار بنی ہم نے کہا تھا ہم پورٹا ختم کریں گے ہم نے کیا اس کے بعد ہم نے بولا ہم راستہ کھولیں گے ہم نے کھولے مظفر آباد راولا کور ہم نے کہا ہم باتچیت کرائیں گے تو وائز پائی جی کی باتچیت الگی اڈوانی کی باتچیت ہم نے حریت کیلئے روح سے کرائی تو ہم تو اپنے ایجنڈا پر چلتے ہیں اور آج بھی ہمارا ایجنڈا ہے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے تو اس کو حل کرنے کے لیے جو تین سو ستر ہے اس کو بھی رسٹور کرنا بہت ضروری ہو جائے نمیرم 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 دیکھیں ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں نائنٹی نائن سے جب سے ہماری جماعت بنی ہے ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں اور لوگوں کے سارے لڑے ہیں لوگوں کو یہ تکلیفیں دور کرنے کے لیے لڑے ہیں میں تو کانگرس میں کیا سیئل پی لیڈر تھی مفتی صاحب میمبر پارلیمنٹ تھے تو ہم نے چھوڑ کے ایک ایسا پلیٹ فارم پی ڈی پی بنائیں جس کا کام ہے جس کا بیسک ایجنڈا ہے جمہور کشمیر کو ایک بائزت دور میں لانا ہے ایک پیس پر ڈگنیٹی دینا تو ہم اس ایجنڈے کو لیکن چلیں ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے نہیں آتا ہے لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہتے ہیں جو جماعت اسلامی ورنٹسٹس چناؤں میں آ رہے ہیں ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اور اگران دیکھنے اپلائیز کو نوپی سے نکالا جا رہا ہے بہت غلط ہے وہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا ایمپلائیز کو بلا وجہ نوکلیوں سے نکالنا ان سے یہ حق بھی چھین لینا وہ عدالت میں جائیں کہ تو ڈر لگتا ہے ان کو کیا میں جیل میں نہ ڈال دیں جنرلسٹ کو یوے پی کے اندر بند کرنا تمہیں کہتے ہیں یہ ایک خیالات کی جنگ ہے جس کو آپ اس طرح نہیں جیت سکتے آپ طاقت کے بلبوتے پر جمہور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے آپ کو ریکنسلیشن ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں وہ میرے خل میں یہ جو شبیر شاہ صاحب ہیں یا دوسرے ان کو چھوڑانا ان کو جیلوں سے رہا کرنا یہ اچھی بات